آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سٹار نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدال سمدھ ریٹن کے شروعات کریں گے تمام بڑی خبروں کے ساتھ تو پردہان منتری نیدین درموڈی اور اسپین سرکار کے راستفتی پیڈرو سٹارچینج نے وڑودرا میں تاٹا ایڈوانس سسٹم لیمیٹیڈ یعنی تی اے ایس ایل کیمپس میں سی ٹو نائن فائیب ویمان بنانے کے لیے سیمت دروپ سے تاٹا ایرکرافٹ کمپلیکس کا ادھگھٹن کیا سی ٹو نائن فائیب کارکرم کے تحت کل چھپن ویمان ہیں جن میں سے سولہ اسپین سے سیدھے ایئر بیس دوارہ ڈیلیور کے جو آ رہے ہیں اور شیس چالیس بھارت میں بنائے جانے ہیں ٹاٹا ایڈوانس سسٹرم لیمیٹیڈ ان چالیس بھیمانوں کو بھارت میں بنانے کے لیے ذمہ دار ہے اور ساتھ ساتھ یہ سوویدھا بھارت میں سینی بھیمانوں کے لیے نیجی چھتر کی پہلی فائنل اسیمبلی لائن یعنی ایفیل ہوگی پردھان منتری نرندر موڈی نے اپنے سمبودن میں کہا ہے کہ آج بھارت میں رکشہ اتھپادن چھتر میں نئے اچھائیاں چھو رہا ہے دس سال پہلے اگر ہم نے ٹھوس قدم نہیں اٹھائے ہوتے تو آج اس منزل پر پہنچنا آسنبھاو ہی تھا کیسے بھی سمبھاونوں کو سفلتہ میں بدلنے کے لیے صحیح پلان اور صحیح ساجہداری ضروری ہے بھارت کے رکشہ اچھے ترکہ کا اکلپ سہی پلان اور صحیح ساجہداری کا اُدھارن ہے بیتے دشک میں دیش نے انیک ایسے فیصلے لیے جس سے بھارت نے ایک جیونت رکشہ اُدھیوک کا وکات ہوا پرسیتہ سپینیس کبھی انتونیو مچادو نے لکھا تھا ٹرائیویلر there is no path the path is made by walking اس کا بھاو یہی ہے کہ لکھس تک پہنچیں کے لیے جیسے ہی ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں راستے اپنے آپ بنتے چلے جاتے ہیں آج آپ دیکھئے بھارت میں defense manufacturing ecosystem نئی اچھو رہا ہے دس سال پہلے اگر ہم نے تھوز قدم نہیں اٹھائے ہوتے تو آج اس منجیل پر پہنچنا اسمبو ہی تھا تب تو کوئی یہ کلپنا بھی نہیں کر پاتا تھا کہ بھارت میں اتنے بڑے پیمانے پر defense manufacturing ہو سکتی ہے اُس سمیہ کی priority اور پہچان دونوں import کی ہی تھی لیکن ہم نے نئے راستے پر چلنا تائے کیا اپنے لیے نئے لقش تائے کیے اور آج اس کا نتیجہ ہم سب کے آنکھوں کے سامنے ساتھیوں کسی بھی possibility کو prosperity میں بدلنے کے لیے right plan اور right partnership ضروری ہے بھارت کا defense sector کا قائع کلپ right plan اور right partnership کا اُدھارہ ہے بیٹے دسک میں دیش نے ایسے انیک پھینسلے لیے جس سے بھارت میں ایک vibrant defense industry کا کیرل کی وائنار سیٹ پر اپچناو کا پرشار کرتے ہوئی کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی نے اپنے بھائی اور لوگ سبھا میں وپکش کے نیتا راہل گاندھی کا ذکر کیا انہوں نے لوگوں کا دھنیوات کیا اور کہا کہ یہاں کی سیٹ چھوڑنے کا راہل گاندھی کو بہت دکھ ہے آپ نے تب ان کا ساتھ دیا جب سب نے موہ موڑ دیا تھا وہ نجی طور پر بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے پریوار جیسے ہیں کندر سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کانگریس نیتا نے کہا ہے کہ بیجوی پی سرکار کے کاران سموداؤں میں بھے اعوشواس غصہ ویعبت ہے مڑپور میں یوجنا بدھ طریقے سے ایسا کیا جا رہا ہے سمودھان کے موڑیوں سے سمجھوتا کیا جا رہا ہے نیتیاں عام لوگوں کی پیہنگا گاندھی نے وینات کے اسثانی مددو جیسے میڈیکل کالیج جنگلی جانوروں کی سمجھتیاں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں راحل گاندھی کی طرح یہاں کے مددو کو پوری طاقت سے اٹھاؤں گی انہوں نے آگے کہا ہے کہ آج ہم سمیدھان لوگتنطر برابری سچائی کے لڑائی لڑ رہے ہیں اس لڑائی میں آپ برابر کا بھاگیدار ہیں آپ اپنے ووٹ سے سچ کا ساتھ دے سکتے ہیں آپ مجھ پر وشواس کریں گے تو میں آپ کو نراش نہیں ہونے دوں گی مجھ پر خبروں میں آگے بڑھیں گے چار ویدھان سبھا سیٹو پر تیرے نومبر کو اپچناؤ ہونا ہے اگلے سال ویدھان سبھا چناؤ ہے اس بیچ راجنیتک دلوں کی تیاریاں بھی دیکھنی لگی ہیں آج سیم نتیش کمار کی ادھ دیش کمار کی بیہار بیٹھا بیٹھا مارگ اسیت مکہ منتری آواز میں ہوئی اس بیٹھا میں اینڈیے کے سب ہی سانسد ویدھان مندل دل کے نیتا جلا ادھی اور پردیش شستر کے ورئے نیتا شامل ہوئے اس بیٹھا میں کئی لکش تیہ کیے جانے ہیں اینڈیے کے گھٹک دلوں نے 2025 ویدھان بنائی جائے گی اس بیٹھک میں ایجنڈا تے ہوا ہے کہ سرکار کے کام کاز کو کیسے جنتا کے بیچ رکھا جائے کہا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں شامل ہونے والے سبھی جن پردی نیدیوں کو تاسک دیا گیا ہے سبھی نیتاؤں کا کام ہوگا کہ جنتا کے بابلی کی بات کی جا رہی ہے پرشانت کشور کے فیکٹر پر بھی آج کی بیٹھک میں جن نیتی بنائی گئی ہے کندر سرکار کی جن گڑنا کرائے جانے کو رہی سامنے آ رہی ہے ستروں کا کہنا ہے کہ دیش میں اگلے سال سے جن گڑنا شروع ہو سکتی ہے اگلے سال 2025 سے شروع ہو کر 2026 تک جن گڑنا چلے گی کرونا مہماری کے جلتے 2021 میں کی جانے والی جن گڑنا تالنے پڑی تھی ستروں کے مطابق اب جن گڑنا کا چکر ہوتی تھی حالان کہ 2025 کے بعد اگلی جن گڑنا یعنی 2035 2045 2055 اس طرح سے ہوگی 2021 میں ہونے والی جن گڑنا اب 2025 میں شروع ہونے کی سمبھاونا ہے حالان کہ جن گڑنا شروع ہونے کی تاریخ ابھی تی نہیں ہیں لیکن مہا رجسٹار کی تیاریاں جاری ہیں مانا لوگ سبھا سیٹوں کا پریسیمن جن گڑنا پوری ہونے کے بعد شروع ہوگا پریسیمن پرکیدیا 2028 تک پوری ہونے کی سمبھاونا ہے کئی ویپکشی ڈلوں کی اور سے جاتی گت جن گڑنا کی مانگ بھی ہو رہی ہے لیکن سرکار نے ابھی اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے سماج وادی پارٹی کے راستے ادھاکش اور کن نوج سے سانس اکھلے شیادو نے مہاراست ویدان سبھا چناؤ کے بیچ ایک جتھی لکھی ہے اس جتھی میں انہوں نے بھارتے جنت پارٹی پر غم بھی را روپ لگائے ہیں سپا چیف نے کہا ہے مہاراست کی مہیوتی کا انت مہا دکھی ہوگا اکھلے شیادو نے لکھا ہے کہ آپ کی جاغ رکھتا سے مہاراست ویدان سبھا کا چناؤ مہاراست کو بھاشپا کی ساجیش وں سے بھری نکار آتما راج نیتی اور سامپردائک سیاس دعو پیچوں سے موقت دلائے گا سیمت ویبکش کی ساکر آتما رنیتی پر پریس پر سمائیو جن کو بھی بھاشپا کی نکار آتما راج نیتی سمجھ نہیں پا رہی ہے کنیو سے سان صد نے لکھا ہے کہ مہاراست کی اردھ وابستہ کو دھیرے دھیرے ختم کرنے بھاشپائی شتی یندر کا خلاصہ مہاراست کی جنت کے سامنے ہو گیا ہے بھاشپا نے مہاراست کے سماج کے اتحاس توہرد اور بھائی چارے کو بھی توڑا ہے اور راج نیتی دلوں کو بھی بھاشپا چاہتی ہے کہ مہاراست کو آردھ ساماج اور راج نیتی روک سے اتنا کمزور کر دیا جائے کہ مہاراست کے ہاتھ سے دیش کے آردھ نیت رت کی لگام چھین کر کسی اور کے ہاتھ میں دی جا سکتی مہاراست کی جنت اور مہاراست کے ہیتو کی دقش کرنے والے میڈیا کرنیوں کی بیچ آئے راج نیتی ساماج اور آردھ چیتنا بھاج پا کی سٹیل کو کامیاب آتنک وادیو کے نشانے پر جمہ کشمیر آ گیا ہے سینہ کی ایمبولینس پر گولیا برسائی گئی ہیں اور تین سے چار آتنک یوں نے اس واردات کو انجام دے کر موقع واردات سے فرار رکھ گئے ہیں ستروں کے مطابق سومبار کو جمہ کے اخنور میں سینہ کی ایمبولینس پر آتنک وادیو نے فائرنگ کی فائرنگ کے بعد پورے علاقے کو سرکشا بلو نے کھیل دیا ہے جانگارے کے مطابق یہ کہا جو رہا ہے کہ اخنور شہر کے جوگوان علاقے میں سومبار صبح سینہ کی ایمبولینس جا رہی تھی تب آتنک وادیو کے گروپ نے اس پر فائرنگ کر دی اس گھرنہ کے بعد پولیس اور سینہ لیٹ ہو گئی ہے اور پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی ابھیان چلا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ حملہ سومبار صبح قریب سال سات بجے جو گا ون میں شیف سان مندر کے پاس بٹل علاقے بوٹا پتری علاقے میں سینہ کے ایک وحن پر آتن خوادر کیوں سے حملہ بھی کیا گیا تھا چلی خبروں مارکی بڑھیں گے اور اب بات کریں گے لورنس ویسنوی سے جڑی ہوئی کیونکہ بیہار کے پرونیاں سے سانسر پپوی آدو کو دھم کی ملی ہے سانسر پپو پپوی آدو کو جان سے مارنے کے دھمکی ملی ہے اور یہ دھمکی لورنس بشنوی کی دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سلمان خان کے مسئلے سے دور رہیں ورنہ پھر آپ کو بھی جان سے مار دیا جائے گا ایسا پپوی آدو کی اور سے کہا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لورنس بشنوی گینگ سے مجھے یہ دھمکی بھرا خط ملا ہے تو لورنس بشنوی کے نیٹ ورک کو چوبیس گھنٹے کے بھی ختم کرنے کی بات کرنے والے سانس پپوی آدو کو سو امبار یعنی 28 اکٹوبر کو گینگ اسٹر سے دھمکی ملی ہے پپوی آدو دھمکی دی ہے پپوی آدو نے لورنس بشنوی کو دو ٹیک کا اپراد ہی کہا تھا اسی کے جواب میں آمن ساہو گینگ کے گرگو نے سوشل میڈیا پر پپوی آدو کو دھمکایا اور اس کے بعد کہا گیا کہ آپ سلمان خان کی مسئلے سے دور رہیے ورنہ آپ کو بھی نپٹا دیا مہاراستر کے چناؤوی رن میں آج یعنی سنبھار کو ڈیپٹی سیم اور ڈیپٹی پی پرموخ عجید پوار نے بارمتی سیڈ سے نامانکن داخل کر دیا ہے اس ریچ پر ان کا مقابلہ بھتیج یوگیندر پوار سے ہے راستر وادی کانگریس پارٹی شرط چند پوار نے یوگیندر پوار کو ٹکٹ دیا ہے یوگیند پوار عجید پوار کے چھوٹے بھائی شریع نواز کے بیٹے ہیں یہ یوگیندر کا پہر چناؤ ہے بھتیج سے مقابلے کو لیکر عجید پوار نے کہا ہے کہ بارمتی سے ہم اچھے ووٹ سے جیتیں گے ہر کسی کو چناؤ لڑنے کا دھکار ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سپریہ سولی کے خلاف لوگ صبح چناؤ میں اپنی پتنی کو کھڑا کیا تھا وہ ہماری بھول تھی ابھی وہی غلطی انہوں نے کی ہے بارمتی کا فیصلہ جنتہ کرے گی آپ کو بدا دے کہ شرط پوار کی بیٹی سپریہ سولی کے خلاف لوگ صبح چناؤ میں عجید پوار شیف شیف سینا یو بیٹی کے سانجیر آؤٹ نے کہ انہوں نے کہا کہ چار جوان شہد ہو گئے ہمارے گرہ منتری صرف بیان بازی کرتے رہے وہ اپنا کر تف نہیں نبھاتے توڑو فوڑو چناؤ لڑو ان کی یہ بھون تا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا چہرہ ادود بھٹا کرے ہیں ہم نے سٹین لے لیا ہے بس کانگریز کو دلی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ہمیں نہیں لینی پڑتی کل ہماری اخیلیش یادو سوپری اصولی سے بات ہوئی ہمیں شکتی پردشن کی ضرورت نہیں ہے مہا وکاس اگھاڑی میں سیٹ شیئرنگ کو لے کار سنج راؤ نے کہا ہے کہ تین بڑی پارٹیا چناؤ لڑ رہی ہیں اور انت تک دو یا تین سیٹ پر چرچہ ہوگی چاہے وہ مہا وکاس اگھاڑی میں ہو یا پھر مہا یوتی میں ہو اس سے پہلے ایک انٹرویو کے راؤ نے کہا تھا کہ مہاراست کی جنت چاہتی ہے کہ مکھے منتری بنی کیندری منتری پیوش گویل نے بیجو پی امیدوار وینود شیلر کے نامانکن داخل کرنے میں حصہ لیا اس دوران کیندری منتری پیوش گویل نے کہا ہے کہ مہا یوتی ایک بڑا مجبود گٹ بندن ہے مہاراست میں ایک بار پھر پی موڈی کے نترت میں ہم سب چناؤ میں جم کر لڑ رہے ہیں جنت سمجھ گئی ہے اگر مہاراست میں بکاس چاہیے تو مہا یوتی ہی ہے مہا یوتی ایک بڑا ہی مضبوط گٹ بندن چاروں پارٹیا ایک ساتھ مل کر بھارتی جنت پارٹی شف سینہ راشتہ وادی کانگریس اور رپائی اٹھولے گروپ چاروں کی طاقت مل کر مہاراشتہ کی سیوہ میں اُتری ہے مہاراشتہ میں پھر ایک بار پردان منتری نریند موڈی جی کے نتیت میں ہم سب چناؤ میں چم کے لڑ رہے ہیں ایک ایک سیٹ کا جو جلوس ایک ایک امیدوار کا جو جلوس آج آپ نے دیکھا وہ درشات ہے کتنا بڑا جن سمرتن مہا یوتی کے پکش میں ہیں جنت پوری طریقے سے سمجھ گئی ہے کہ اگر مہاراشترہ کا وکھاس چاہیے مہاراشترہ میں پرگتی چاہیے مہاراشترہ میں سبھی سماج کی سرکشہ رکھنی ہے تو مہا یوتی ہی ایک پریائے ہے پرچند بہومت سے مہا یوتی جیتنے جا رہی ہے اتر ممبئی کی چھے کی چھے سیٹ مہا یوتی کی امیدوار اور فلحال اس بلٹن میں صرف اتنا ہی دیش و دنیے کی تمام بڑی خبر کیلئے آپ دیکھتے رہے اے بیس کالیوز نمسکار